السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ایک نئی جوب کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں فرینڈز پاکستان ریلویڈ میں بہتی کمال کی بہتی زبردست وکنسیز آئی ہیں جس کے لیے مرد اور خواتین پاکستان بھر سے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا کرائیٹریہ آپ کو مکمل بتایا جائے گا آپ نے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹرائم آئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ پاکستان بھر سے کہیں سے بھی جوب کی کوئی بھی اپ ڈیٹس آتی ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سو کارنڈلی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تو بات کر لیتے ہیں پاکستان ریلویڈ جوبز دوہزار اکیس کی تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی بروزر اوپن کر لینا ہے یہاں پر میں گوگل اوپن کر لیتا ہوں دو فرنڈز جیسے ہی آپ گوگل اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے جوبز پی کے الیون جوبز پی کے الیون آپ نے صرف ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے دوستو فرس نمبر پہ آپ کو ویب سیٹ شو رہی ہے لیٹس جوبز ان پاکستان آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس ویب سیٹ کلک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے سامنے ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی لیٹس جوبز ان پاکستان آپ نے سکرول ڈاؤن کر لینا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے آپ کو ٹوڈے جوبز پہ آ جانا ہے ٹوڈے جوبز پاکستان ریلوے جوبز دوزار اکیس آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے علاوہ آپ نیچے گورنمنٹ ٹیچر جوبز بھی دیکھ سکتے ہیں پولیس کی جوبز بھی آئی ہیں ایچی سی لیٹس جوبز بھی آئی ہیں آپ ساری ایک ایک کر کے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان ریلوے جوبز کی تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے پرنٹ جیسی آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بائیس اگست دوہزار اکیس کو یہ جوبز آئی ہے ایڈوکیشن کے اگر بات کرتی ہیں تو میٹرک ہے ڈپلومہ والے ہیں میل اور فیمل دونوں اپلائی کریں لوکیشن جو ہے پاکستان ہے لاسٹ ڈیٹ جو ہے اکیس ستمبر دوہزار اکیس ہے پاکستان ریلوے کی یہ جوب ہے اور اپلائی کرنے کا کریٹریہ کیا ہے یہ ہم آپ کو اینڈ میں بتائیں گے پہلے سکول ڈاؤن کر لیں آپ ایڈوٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سب انجنرنگ سیول کی ہے بیسک سکیل گیارہ ہے میریٹ جو ہے اس کا تین ہے پنجاب کے جو ہیں بیس اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک سیکنڈ ڈیویجن میں ہونی چاہیے یہ آپ نے مکمل ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد سب انجنرنگ کی ہے اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سب انجینئر ہیں اس کے بعد سب انجینئر کی دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کیا اس کو مکمل چیک کر لیں جس قرائد ایڈریا میں آپ اترتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے ہاں ٹو اپلائی والے آپشن سٹیپ 1 آپ دیکھ سکتے ہیں اپلیکینٹ can download the application form آپ نے اپلیکیشن form پہ click کریں گے اس ویب سائٹ پہ آکے تو آپ download کر لیں گے آپ کے پاس application form آ جائے گا سٹیپ 2 جو ہے required to submit the application form آپ نے اس کو پورا fill up کرنا ہے اور فالنگ ڈاکومنٹس ساتھ لگانے کون کون سے ہیں اس سارے tested ڈاکومنٹس ایڈکیشنل سیٹیفکیٹ سی اینائی سے ڈومیسائل اور کوویٹ کی جو ابھی ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کا سیٹیفکیٹ اور 2 فوٹو یعنی کہ پاسپورٹ سائز کی آپ کی فوٹو پکچر ہونی چاہیے اور 3 انویلپس ہونے چاہیے ایڈرس جو ہے آپ نے ان ساروں کو اٹسٹیٹ کروا کے ایپلیکیشن form کے ساتھ یہاں سے آپ ڈوملوڈ کریں گے اس کو fill up کرنے کے بعد آپ اس ایڈرس پہ آپ سینڈ کریں گے چیف پرسنل آفیسر پاکستان ریلوے ہیڈکوارٹر آفیس ایمپریس روڈ لہور یہ آپ کسی کے اس کے ڈاک کے ذریعے یا کسی بھی آپ جا سکتے ہیں قریبی پوسٹ آفیس تو آپ وہاں پہ یہ انویلپ میں دیکھ کے وہ آگے اس ایڈرس پہ سینڈ کر دیں اپلائی بیفور دی لانس ڈیٹ اپلیکیشن رسیف جو اگر لانس ڈیٹ بعد میں اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے بلکل بھی اپلائی نہیں ہو سکے گا آپ کا کوئی ٹی اڈی نہیں جائے گا لانس ڈیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اکیس ستمبر دو ہزار اکیس اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے اب بات کر لیتے ہیں اپلیکیشن فارم تو آپ نے اس پر کلیک کرنا ہے جیسی آپ اپلیکیشن فارم پر کلیک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ تو آپ کلیکیشن فارم ہمارے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو کے آگیا ہے آپ اس میں یہاں پہ ساری انفرمیشن اپنے ایکسپیرینس اپنے سیٹیفیکیٹس وغیرہ کے جو بھی آپ کا ایڈیوکیشنل ریکارڈ ہے فادر نیم اپنا نیم سے نائی سی سارا آپ نے فیلپ کر کے ڈاکومنٹ کے ساتھ سنڈ کرنا ہے ایڈرس پہ پھر اگر آپ کو کوئی بات